بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں معشوق عالم ان کا سوال ہے السلام علیکم مہد اور ارسلان نام کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ نام رکھنا درست ہے یا نہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں جو پہلا نام ہے مہد مہد کے معنی آتے ہیں بچے کا گہوارا بچے کا جھولا تو مہد نام رکھنا یہ درست ہے اسی طریقے سے ایک معنی مہد کے آتے ہیں نرم اور ہم کنار جگہ نرم زمین یہ مہد کے معنی آتے ہیں تو مہد نام لڑکے کا رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے دوسرا نام ہے ارسلان ارسلان یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور اسی طریقے سے اردو زبان کے اندر بھی ارسلان کے معنی شیر کے آتے ہیں اور اس سے عام طور پر بہادری مراد لی جاتی ہے شجاعت مراد لی جاتی ہے کہ ارسلان شیر کو کہتے ہیں لیکن مراد اس سے بہادر اور شجاعت کو لیا جاتا ہے اس لئے ارسلان نام رکھنا یہ بھی درست ہے مہد نام بھی رکھ سکتے ہیں ارسلان نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام یا صحابہ رضی اللہ عنہم کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کریں تو یہ ہمارے لئے زیادہ باعث برکت ہیں فقط واللہ حوالہ موسیقا